یا ایوہ الذین آمنون اے لوگو جو ایمان لائے ہو کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تو یہ رمضان کے روزے یا صرف روزے یہ صرف ہم پہ نہیں ہیں پچھلی امتوں بھی فرض کیے گئے تھے اور اس کی حکمت اللہ نے جو بیان کی ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے یہ اللہ نے اس کی ایک ریزن بیان کی ہے اس کی ایک حکمت بیان کی ہے کہ یہ جو رمضان میں تمہاری تمام تر ایکٹیویٹیز چینج ہو جاتی ہیں اس کا بڑا مقصد کیا ہے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے تقویٰ عربی میں بچنے کو کہتے ہیں کسی بھی چیز سے آپ پرہیز کرتے ہیں یعنی کسی بھی چیز سے ایوائیڈ کرتے ہیں تو اس کو عربی میں تقویٰ کہا جاتا ہے لیکن یہاں تقویٰ ایک شریعت کی ایک استعلاح ہے ہر چیز سے بچنا اس میں داخل نہیں ہے بلکہ وہ چیزیں جو ہمیں آخرت میں نقصان پہنچا سکتی ہیں یا دنیا میں نقصان پہنچا سکتی ہیں ان نقصان دے چیزوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے یہاں پہ اس کی مثال ایسے جیسے کوئی ڈاکٹر اگر آپ کو کوئی میڈیسن دیتا ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے تو ظاہر ہے ڈاکٹر ایسے موقع پر انہی چیزوں سے آپ کو پرہیز بتائے گا جن چیزوں کے کھانے سے آپ کی وہ بیماری لمبی ہو سکتی ہے یا اس بیماری میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے تو ڈاکٹر آپ کو جن چیزوں سے اس وقت بچنے کا کہے گا ان چیزوں کو ہم اسطلعہ میں کہیں گے بھئی ڈاکٹر نے ان چیزوں سے ہمیں پرہیز بتایا ہے تو ایسے ہی یاد رکھیے دنیا میں بہت ساری ہماری خواہشات ایسی ہیں کہ وہ ہیں تو ہماری خواہشات ہمارا دل تو چاہتا ہے ان چیزوں کی طرف جانے کا لیکن ان خواہشات کو پورا کرنے سے ہمیں دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہوتا ہے میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں دیکھئے سگرٹ ایک ایسی چیز ہے جس کی بہت سے لوگوں کے دل میں طلب ہوتی ہے شراب ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف بہت سے لوگوں کی طبیعت مائل ہوتی ہے نشہ ڈرگس ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف لوگوں کی طبیعت مائل ہوتی ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک ایسی خواہش ہے جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دے تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جس چیز کا بھی انسان کے دل میں خیال آتا ہے جس چیز کی طرف بھی آپ کی طبیعت مائل ہوتی ہے تمام چیزیں اس قابل نہیں ہوتی کہ آپ ان کو اختیار بھی کر لیں آپ کا رشوت لینے کا بھی دل چاہتا ہے اس سے پیسے ملتے ہیں آپ کو لیکن یہ خواہش ایسی نہیں ہے کہ اس پہ آپ کو اپریشیٹ کیا جائے کہ یہ بڑی اچھی خواہش ہے اس خواہش میں آپ کو اپنے آپ کو لگام دینی پڑتی ہے بریک لگانی پڑتی ہے تو اللہ تعالی نے انسان کی جو نیچر بنائی ہے فطرت بنائی ہے اس کی طبیعت مائل ہوتی ہے بہت ساری چیزوں کی طرف بہت ساری چیزیں اللہ نے حلال کر دیں اور بہت ساری چیزوں سے اللہ نے ہمیں پرہیز بتایا ہے یہ تو بتا دیا کہ دل تمہارا ان چیزوں کی طرف مائل ہوگا لیکن تم نے ان چیزوں کی طرف جانا نہیں ہے تو اقل مند لوگ اپنے خواہش کو اپنی دل کی تمناوں کا گلہ گھونڈ دیتے ہیں اپنی تمناوں پہ بریک لگا دیتے ہیں اور احمق اور بے وقوف لوگ اپنی خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں پرنور سہر اور ذکر خدا نبیوں کی مدحہ سرائی پیغام سنا اعباد سوا پرکیف صاحب آئی پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں بس غور و فکر کا درہ کھلا حکمت سے سجیس محفل میں ہے لب پہ دعا زدنی علمہ روشن ہی رہے یہ سارا جہاں رمجم رمجم رحمت کی گھٹا ہر ایک نے ہدایت پائی نعمت اور برکت سے سجا افطار اور سہر کا دس سرخوا ننے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کش آئی ہے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول فہیم خان اور گرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح تین بجے سہر ٹرانس میشن اور شام ساڑھے پانچ بجے افطار ٹرانس میشن صرف بول انٹرٹینمنٹ پارک موسیقی